آج آزمائش میں عوام تو کیا امت کے علماء بھی کتنے پنسے ہوئے ہیں کہ وہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جواب دیتے ہوئے ان شرطوں کے ساتھ بھی خطا اجتہادی کی نسبت کرنے کو بہد بھی کہہ رہے ہیں جبکہ یہ نسبت ہمارے اکابر نے بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں نبیوں کی طرف بھی مانی ہوئی ہے تو پھر کیا نتیجہ نکلا کہ رفض رافضیت اہل سنت میں مسلسل یہ موضوعات بیان نہ ہونے کی وجہ سے اہل سنت میں سرائت کر چکی ہے کہ اگرچہ یہ مانتے سیدہ پاک کو غیر معصوم ہیں مگر مانتے وہ شان ہیں جو شان نبیوں سے بھی آگے ہے کس بات میں خطا اجتہادی کی نسبت نہ کر کے اب اس سلسلہ میں عام نہیں یہ ترجمہ کرنزل ایمان جو ہے قرآن ہے اور میں سارے ان خطیبوں سے ان پیروں سے کہ ہم محبت والے ہیں ہم عدب والے ہیں ہم یقیناً محبت والے ہیں ہم عدب والے ہیں تو اس پر ہاشیہ جو ہے تفسیری ہاشیہ خزائن العرفان وہ حضرت قبلہ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی کا ہے ایک سید ذات کا تفسیری ہاشیہ عام رسالہ نہیں قرآن کی تفسیر اس میں جو قرآن مجید برہان رشید کی سورہ باقرہ کی آیت نمبر پینتیس ہے وَلَا تَقْرَبَا حَذِهِشْ شَجْعَرَاتَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ اس کیا تفسیری ہاشیہ میں حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی رحمہ اللہ تعالی کیا لکھتے ہیں تفسیری ہاشیہ جو اس چھاپے کے مطابق بقیان میں لکھا ہے ایک ہزار پچانمیں صفحہ پر یہ تفسیری ہاشیہ کیا لکھا ہے اس میں لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو خیال ہوا کہ لا تقربہ کی نہی تنزیحی ہے تحریمی نہیں کہ اللہ تعالی نے جو روکا ہے کہ قریب نہ جاؤ تو یہ نہی تحریمی نہیں تنزیحی ہے اب یہ ہماری غلطی ہے نا کہ قرآن کا جو مطلب ہے وہ ہم لفظ بولیں گے تاکہ کوئی گئے عوام کو کیا پتا ہے ان چیزوں کا تو عوام کو پتا ہونا چاہیے کہ مقروح تحریمی کیا ہوتا ہے مقروح تنزیحی کیا ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ جو چیز نبوت کی طرف منصوب ہو سکتی ہے تو نبوت کے نیچے وہ منصوب کریں گے تو توہین نہیں ہوگی بلکہ اس کا مشروع طریقے سے اگر نچلی نچلے طبقے کے لیے جائز نہیں سمجھیں گے تو پھر عملا روافظ والا کی ادھا نظر آئے گا کہ یہ تو اس طبقے کی شان نبیوں سے زیادہ مانتے ہیں کہ نبیوں کی طرف نسبت جائز سمجھتے ہیں اور سیدہ کی طرف نسبت جائز نہیں سمجھ رہے اب یہ جملہ دیکھو یہ تمام سادات کرام مشایخ مفتیان کرام تمام ملت سلامی یا تمام عوام کی طرف منصوب کر رہا ہوں یہ اپنے اپنے پاس جو گھروں میں موجود ہے قرآن مجید کنزل ایمان تو اس پر یہ دیکھ لے ولا تقربہ کے حاشیے میں کیا لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو خیال ہوا کہ لا تقربہ کی نہ یہ تنزیحی ہے تحریمی نہیں ہے یعنی اجتحاد انہوں نے کیا کیونکہ اگر وہ تحریمی سمجھتے تو ہرگز ایسا نہ کرتے کہ انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں یہاں حضرت آدم علیہ السلام سے اجتحاد میں خطا ہوئی اور خطا اجتحادی معصیت نہیں ہوتی تو میں سارے مسلمانوں سے کہتا ہوں کہ جو بات قرآن کی تفسیر میں حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی لکھ رہے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی صرف امکان نہیں وقوع اور ساتھ قید لگا رہے ہیں خطا اجتحادی کی تو حضرت آدم علیہ السلام سے وقوع خطا اجتحادی اگر توہین نہیں اور بالیقین نہیں تو جو نبوہ سے نیچے طبقہ ہے وہاں خطا اجتحادی کا امکان یا امکان بمانا وقوع اور وہ بلکہ ایک اجر و سواب ہے اس کو توہین کیوں کہا جا رہا ہے اور اگر کہا جا رہا ہے تو روافظ کے نظریے پہ کہا جا رہا ہے چونکہ روافظ جو ہیں وہ معصومیت کو نبوہ سے بھی آگے مانتے ہیں اور ان کا نظریہ ہے کہ سیدہ خطا اجتحادی بھی نہیں کر سکتی اور اگر سنی نبی کی تو خطا اجتحادی کا وقوع بھی مانے اور سیدہ پاک کی خطا اجتحادی کا امکان بھی نہ مانے تو پھر کیا ثابت ہوا کہ یہ ٹولہ جو ہے غیر محسوس طریقے سے روافظ کے نظریے پر ہے اگر آل سنت کے نظریے پر ہوتا تو جہاں جو چیز نبوت کی طرف منصوب ہو سکتی ہے وہ نبوت سے نچلے طبقے کی طرف کیوں نہیں منصوب ہو سکتی اور پھر اس کو گستاخی کیسے کہا جا سکتا ہے بلکہ اگر نفی کی جائے گی تو پھر گستاخی بنے گی کس طرح نفی کی جائے گی کہ امکان ہی نہیں تو پھر یہ ہوگا کہ نبوت کی تو ہین ہو رہی ہے کہ نبوت میں تو یہ لوگ امکان مانتے ہیں یہ ہمیں دیوبندی کہیں گے خارجی کہیں گے سارے لوگ کہیں گے کہ تم تمہارے اسلاف کا چودہ صدیوں میں تو یہ نظریہ ہے کہ اہلِ بیعت کا مقام اور صحابہ کا مقام نبوت کے نیچے ہے لیکن عملن تم اوپر مان رہے ہو چونکہ کس طرح اوپر مان رہے ہو کہ تم ایک نبی حضرت آدم علیہ السلام کی طرف تو خطا کی نسبت کر رہے ہو خطا ہے اجتہادی کہہ کر اور وہ کہ معصیت نہیں اگرچہ مقروح تنظیح ہی سمجھا اجتہاد میں اجتہاد تھا اور اجتہاد میں جو خطا ہوئی وہ معصیت نہیں عیب نہیں تو یہ بات جب ایک نبی علیہ السلام کے لیے مانتے ہیں آل سنت اور اس میں شک نہیں اور یہ ہم نہیں کہیں سکتے کہ یہ عدب والوں کی زبان نہیں سید نعیم الدین مراد عبادی کو عدب سکھانے کی ضرورت ہے تو کیا یہ بیعتبی کی ہے سید نعیم الدین مراد عبادی نے کہ اللہ کے عظیم پیغمبر سیدن آدم علیہ السلام کے بارے میں صرف امکان نہیں وقو لکھا خطا اجتہادی کا اور پھر کہا کہ یہ معصیت نہیں تو مجھے اس لحاظ سے بھی کہنا پڑ رہا ہے کروڑوں سلام ہوں سیدہ کی پاک نسل کو پاک ذات کو ہم ان کے قدموں کی خاک اگر آج کو یہ کہتا ہے کہ خطا اجتہادی کی نسبت ان کی طرف اگر کی جائے گی تو سیدوں کو تکلیف ہوتی ہے تو میں کہوں گا حضرت آدم علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام کئی کوئی بیٹا نہیں کہ ان کی طرف تو مان رہے ہو نسبت خطا اجتہادی کی اور کوئی توہین نہیں ہوئی تو پھر اگر رافضیوں والا عقیدہ نہ ہو تو پھر سجدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف خطا اجتہادی کے امکان یا وقوع کی نسبت جن شرطوں کے ساتھ جوابی طور پر ہم نے کہا اسے بے عدبی کہنا خطا ہے چونکہ جب نبیوں کے لئے مان رہے ہو تو پھر نبیوں کے نیچے ماننا یہ بے عدبی نہیں یہ نظریہ اہل سنت ہے اس سے سجدہ طیبہ کی شان پہ حملہ نہیں ہوتا کی دو رسالت خانہ نہ دنیا میں لگانے نکلے ہے اللہ 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 اللہ